آہ یہ میرے پاس آپ ایک وائس ٹرینر دیکھ رہے ہوں گے اس کو ہم وائس ٹرینر کہتے ہیں آہ یہ آپ کو کہیں بھی گیس لائن میں پانی کی لائن میں سٹیم لائن میں کیمیکل لائن میں ہر جگہ یہ آپ کو مل سکتا ہے آہ یہ یہ ہے اس ٹرینر ہمیں اس کو باہر نکال لوں یہ تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے دکھائے دیں تو ہم اس کو عام طور پر مثال کے طور پر میں آپ کہہ رہا ہوں پانی کی لائن یا سٹیم لائن میں لگائے ہوئے ہیں تو اس کا جو مقصد ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پانی کی لائن یا گیس کی لائن میں اگر کوئی object ہے یعنی کوئی solid particle ہے تو وہ اس حصے سے باہر نہ نکلیں آپ کو یہاں پہ ایک arrow نظر آ رہا ہوگا اس arrow کا مطلب یہ ہے کہ یہ one direction ہوتا ہے صرف یہاں سے جائے گا اور یہاں سے باہر آئے گا تو یہاں سے جب کوئی چیز اندر جائے گی تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے باہر آئے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ میرے پاس آپ ایک کنکر دیکھ رہے ہیں میں نے یہ یہاں رکھ کے اس کے اندر اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ یہاں سے باہر آئے یہ دیکھئے گا یہ یہاں سے باہر نہیں آیا تو یہ کہاں چلا گیا تو عام طور پر میں آپ کو کنکر دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر آ گیا یہ آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا یہاں یہاں پہ تو یہ جو ہے اس کے اندر آپ کو اس کے اندر کی جو وہ دکھائے دے رہے ہوگی اس کے اندر یہاں سے کوئی چیز جائے گی اور یہ یہاں سے اس ٹرینر لگا ہے یہ والا اور یہ اس کے اندر آ کے وہ اوبچیکٹ اس کے اندر جمع ہوتا رہے گا جس کو کیا آپ ویکلی یہ منسلی جیسے بھی ہے اس کو آپ کلین کرتے ہیں اس کو اسے آپ کلین کرتے ہیں کھول کے یہ اسکرین کلاتا ہے اور اس کے نمبر ہوتا ہے اس کو نمبر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے شاید سکسٹی ایٹی ہنڈرڈ ہنڈرڈ انٹونٹی ستا کر کے ہنڈرڈ اس میش تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر نابطے کیسے ہیں ایک اسکوائر انچ میں جتنے بھی ہول ہوں گے وہ اس کا نمبر ہوتا ہے تو اس کو ہم صرف کلین کرتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سوراں اوبچیکٹ کو دوسری طرف سے جانے سے بچاتے ہیں شکریہ دوسری چیز یہ لگتا کیسا ہے یہ اس کی جو ڈیریکشن ہے یہ یہ ہمیشہ ڈاؤن وارڈ نیچے کی طرف یعنی اس طرح ہوگی لائن کے اندر یہ ہمیشہ جو ہے اس کی پوزیشن ڈاؤن وارڈ ہوگی یہ ہمیشہ لگے گی ہوریزنٹل کے اندر اس طرح لگتا ہے لیکن اگر یہ ورٹیکل ہے تو یہ ہمیشہ جو ہے اس شیپ پہ لگے گا تو اس کے اندر جو ہے پانی جو ہے وہ آپ کا یہاں سے داخل ہوگا اس حصے سے آپ ایرو دیکھ رہا ہوں گے یہ آلہ تو پانی یہاں سے داخل ہوگا اور یہ ڈیچے کی طرف جائے گا تو اس صورت میں یہ ورٹیکل میں اس کی پوزیشن یہ والی ہوگی ہوریزنٹل میں اس کی پوزیشن یہ والی ہوگی ڈاؤنڈ بورٹ بیچی کی طرف شکریہ